دنیا میں تقریباً پنتالیس کروڑ لوگ شگر کے مرض میں مطلع ہیں اور پاکستان میں تقریباً دو کروڑ سے زیادہ لوگ جو کہ بیس سال کسی عمر سے زیادہ ہیں وہ شگر کے مرض میں مطلع ہیں اور بڑی تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے اور اتنے ہی لوگوں کو تقریباً نہیں پتا کہ ان کو شگر ہے اور شگر ایک دفعہ جب انسان کو ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ وہ آگے ہی بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر پیچھگیاں پیدا ہوتی ہیں یہ آنکھوں پہ اثر ڈالتی ہے گرزوں پہ اثر ڈالتی ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اندھے پن کی وجہ شگر ہے ڈل کی امراض گرزوں کی امراض فالچ پاؤں کٹنا اس میں شگر بڑی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان سب چیزوں میں تو ہوتی کیوں ہے شگر ہماری آج کل کی جو ڈائیٹس ہیں اس سے یہ زیادہ پرابلم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ایکسرسائز کی کمی اس کے ساتھ اگر سٹریس وغیرہ زندگی میں ہو تو اس سے بھی شگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں جو ہے نا میں جو سیجیسٹ یہ ہی کروں گا کہ سب سے پہلے تو کسی شخص کو شگر ہونی ہی نہیں چاہیے اور اس کے لیے ہم سب لوگوں کو ہیلڈی لائف سٹائل اپنانا چاہیے اور ہم لوگوں کو اچھی ڈائیٹ ہیلڈی ڈائیٹ اور اس کے بعد ایکسرسائز یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ اپنی چاہیے اور اگر کسی شخص کو پھر شگر ہو جائے تو اس کو اپنی شگر کا بہترین قسم کا علاج کرانا چاہیے اپنے مالج کے مشوہ سے گولیاں یا اگر انسلین کی ضرورت پڑے تو وہ انسلین بھی لگائے اس دفعہ جو ورڈ ڈائیبیٹک یہ دے آ رہا ہے اس دفعہ کا دیم یہ ہے کہ کیونکہ شگر میں دوائیں بھی بہت زیادہ آگئی ہیں انسٹرومنٹ بھی بہت زیادہ آگئے ہیں تو یہ غریب بندے کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے اپنے لیول پہ اپنے دوستوں کی لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ انجیوز کے لیول پہ کہ ہر شخص کو وہی سہولیات میسر ہو جو کہ ایک امیر شخص کو میسر ہو سکتی ہیں یعنی کمپیرزن کرنا تو بہت مشکل ہے شاید وہ کچھ نہ کر سکیں لیکن کم از کم اس لیول تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو اپنے میں تو آخر میں جو میسیج دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ ایک تو کم کھانا اور زیادہ چلنا بہت ضروری ہے اور دوسرا جسے کو شگر ہو جائے اس کو اس کا علاج کرانا نہ صرف شگر بلکہ بلڈ پیشر کولیسٹرول اور دوسرا جسے کو شگر ہو جائے